بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی طلحہ عثمان آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں میں آپ کو ان ڈیٹیلز بتاؤں گا والمارٹ ٹو ایمازون ڈروپ شپنگ کیسے کرنی ہے اور مجھے ہر ویڈیو کی نیچے ایک کمٹ آتا ہے کہ بھائی ہم اگر والمارٹ سے آئیٹم اٹھائیں تو ہمیں انٹیلیکچول پروپٹی کی وائلیشن لگے کی تو اس سے ہم سیو کیسے ہوں گے وہ بھی میں آپ کو کلیر کروں گا اسی میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی آئیٹم آپ اٹھاؤ اور آج ہی آپ اٹھاؤ وہ آئیٹمز لسٹ کرو کل تک سیلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف یہ میں آگے ہوں والمارٹ میں نے ویبشائٹ اوپن کر لی مین ان کی ایک چیز آپ کو پہلے میں بتا دوں والمارٹ کے اوپر کوئی بھی آئیٹم آپ ہنٹ کر رہے ہونا کوشش کرو اس کا سائز بڑھاؤ سائز بڑھا ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ چھوٹے پیکج میں نہ آئیٹم جائے آپ کو انٹیلیکچل پروپٹی کی وائیلیشن کب لگے گی جب آپ والمارٹ کی پیکج میں آپ کی آئیٹم جائے گی والمارٹ کے پیکج میں آئیٹم کب جائے گی جب آپ کی آئیٹم کا سائز چھوٹا ہوگا اگر آپ آئیٹم ہی وہ ہنٹ کر دے ہو جس کا سائز بڑھاؤ جو کسی بوکس میں یا ویسٹے جائے تو اس پہ کسی بوائیلیشن لگے گیا تو مین چیز کیا ہے آپ کوشش کرو ایسی چیزوں کو اگنور کرو جو والمارٹ کے پیکج میں جائے مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہو اس سے بھی اگر کوئی آئیٹم چلی بھی جائے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ اپیل کرنی پڑتی ہے انٹیلیکچل پروپٹی کی بٹ سیف یہی ہے کہ آپ کوئی بڑی آئیٹم اٹھاؤ اور اسے لسٹ کرو سیلز آپ کی آئیں گی اور یہ ہے کہ چھوٹی آئیٹم جو میں زیادہ سیلز آتی ہیں بات اس میں تھوڑا سا رسک ہوتا ہے سٹور کا تو اگر تو کوئی ہے جو کہتا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کو سیف کرنا چاہ رہا ہے تو میں اسے کو یہ ہی ریکومنڈ کروں گا وہ والی آئیٹم سے اٹھاؤ جو پیکج کے اندر نہ جائیں چھوٹی آئیٹم نہ اٹھاؤ بڑی آئیٹم جو اٹھالو کوئی 35 پونٹ سے اٹھاؤ ایک تو فری شپنگ ہوگی میمبرشپ بھی نہیں لینے پڑے گی اگر آپ میمبرشپ لیتے ہو تو پھر آپ چھوٹی آئیٹم جو اٹھاؤ گے تو بات وہ پیکج کے اندر جائیں گی تو کوشش کرو بڑی آئیٹم ہو جو پیکج کے اندر نہ جائیں تو ابھی میں آگے ہوں والمارٹ کے اوپر والمارٹ کے اوپر میں کیا کروں گا سب سے پہلے چاہوں گا یہ میں آپ کو ویڈیو جو بھی بتا رہا ہوں یہ میں پہلے یوٹیوب پر ویڈیو سرچ کرتا ہوں کہ ایسی کوئی ویڈیو تھا نہیں پڑھی جو پہلے سب لوگوں نے بتایا اس سے ڈیفرنٹ میں چیز بتا ہوں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں ادھر والمارٹ کے اوپر کیٹیگریز کے اوپر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اکاؤنٹ کریئیٹ کیسے کرنا ہے اکاؤنٹ کریئیشن کے بعد آپ نے اکاؤنٹ سبسکرپشن کیسے کرنی ہے میں ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنے پرانی ویڈیو میں والمارٹ کی تو اس میں میں آپ کو ایڈوانس بتاؤں گا تھوڑی سی ٹکنیکس تو آپ نے کیا کرنا ہے بیسٹ سیلرز میں چلے جانے میں بیسٹ سیلرز میں آیا اتنے میرے سامنے جتنی بھی والمارٹ کی ہوت سیل آئیٹمز ہوں گی جتنی آئیٹمز سیل ہو رہی ہوں گی والمارٹ کی ان سب وہ ساری آئیٹمز میرے سامنے شو ہو جائیں گی اس میں میں کیا کروں گا یہ میرے سامنے اتنی ساری والمارٹ کی آئیٹمز آگئی ہیں اس میں اس میں کوئی بھی ایک آئیٹم اوپن کر لیتا ہوں یہ نیچے تک آپ دیکھ لو ساری آئیٹمز ہیں میں فور اگزیمپل یا فرسٹ آئیٹم ہی اوپن کر لیتا ہوں میں نے یہ آئیٹم اوپن کی آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ہم کیا کرتے تھے کوئی بھی ایک آئٹم اوپن کرتے تھے اوپن کرنے کے بعد اسی آئٹم کو ہم اٹھا کے ایمازون پر سرچ کرتے تھے پھر ایمازون سے ہم واپس ہی طرح بیک دوبارہ آئٹم سرچ کرتے تھے بٹ اس میں کیا کرنا ہے میں نے ایک آئٹم ہٹ کی اس آئٹم کو اوپن کیا اس آئٹم کے اوپر میں نے ایک برینڈ کا نیم ہوگا جیسے ہی مین سٹیز ہے چیک ہے مین سٹیز کا برینڈ میں نے اوپن کر لیا نیو ٹائم میں یہ ایک ڈیٹیل میں اپنی ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو پھر آئیڈیا ہوگا اس ویڈیو کا یہ میں نے اس کا برینڈ اوپن کر لیا ایک ایسا برینڈ ہے جس پائی کے سٹور پر سیلز نہیں نہ آرہی وہ کہہ رہا ہے کہ میری سیلز نہیں آرہی مین سٹیک کو اٹھا لو ان کی کوئی بھی آئیٹم اٹھا کے آپ کو لسٹ کر دو آپ کی سیلز وید ان ون ڈے آنا سٹارٹ ہو جائے گی میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے اپن کر لیا اس برینڈ کے پاس یہ اتنی ساری آئٹمز ہیں اور اس برینڈ کا ہی اور بات یہ برینڈ کا اپروول آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کواتھ اس برین کو یعٹی کرتے ہیں اور کئی اپنے برینڈ soort translations کو معدی کرنا ہے ایک ایک برینڈ کو آپ کو اپن کر دیا ہے اس کے ویگے سب تکری میں جا کے جیسے میں میلڈ کو اپن کر لیتا ہوں کسИ کو ایک کلی کو اپن کر لینا ہے یہ میں نے اس کی سب کیٹیگریز اپن کر لی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کے پاس کتنی آئیٹمز بڑھیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور سب بھی آئیٹمز کے اوپر آپ کو اپروول دے دیتا ہے امازون ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ایک آئیٹم میں اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے چھوٹی آئیٹمز بھی بڑھیں ہیں ساری آپ کی مرضی آپ جو بھی آئیٹم اٹھا میں یہ وی آئیٹم اوپن کرتا ہوں ایک جس کے فیڈوی آگا آپ چیک کر لو وان تھاؤسنڈ ایٹی فور ہے اور میں نے کیا کرنا ہے اس برینڈ کی میں نے آئیٹم اوپن کی اوپن کرنے کے بعد سیم بیسک پروسیجر جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے ٹائٹر کو کر لو آپ کو بھی سب سے پہلے چیک کر لینا ہے کہ ان سٹوک ہے نا ان کے ڈلیوری کب تک کی ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز ہے جب شپ اینڈ سولڈ پائے والمارٹ جو آئیٹمز ہوتی ہے اور ان کے آوٹ آف سٹاک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسی آئیٹم دونڈ ہو ہاں میں نے یہ وی آئیٹم اوپن کر لی اس کا میں نے ٹائٹر کو کوپی کیا دوبارہ سرچ پائے گوگل کر دیا سرچ پائے گوگل سے کیا ہوگا اس کے میں جو سارے ریزلٹس آ جائیں گے یہ آئیٹم کس کس ویب سائٹ پر سیل ہو رہی ہے ایمازون پر ہو رہی ہے ای بے پر ہو رہی ہے سامس کلپ جس جہاں پر بھی ہوگی وہ ساری آئیٹم میرے سامنے شو ہوگی ہیں والمارٹ پہ ہوگی یہ ایمازون ڈوٹ کوم پر آئیٹم پڑی ہے میں نے ادھر اوپن کر لی آئیٹم یہ آئیٹم میری اوپن ہو رہی ہے تو میں کیا کروں گا یہ وی آئیٹم آگی ٹھیک ہے یہ دیکھو اس پریسٹ لسٹنگ ہے جس میں بائی بوکس کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو ایسی لسٹنگ ہی ہمیں چاہیے تاکہ کیا ہوگا اگر آپ اس آئیٹم کو اٹھاتے ہو اسی آئیٹم کو اٹھا کے آپ لسٹ کرتے ہو تو فوراں سے پہلے امید ہے کہ آپ کو بائی بوکس مل جائے اگر آپ کے سٹور کی ریٹنگ بھی ٹھیک ہو اور آپ کی شپنگ بھی فاسٹ ہو تو ابھی میں نے کیا کرنا ہے اب میں دیکھتا ہوں آئیٹم میچ کرتا ہوں سب سے پہلے سیم آئیٹم ہے بٹ کلر چینج ہے ٹھیک ہے دونوں کے کلر میں دیفرنس ہے آئیٹم تقریباً دونوں سیم ہے اب ادھر جا کے اس کی پچر کوئی اور دیکھتے ہیں بٹ یہ ہے کہ یہ بلیک کلر بھی والمارٹ پر اویلیبل ہے اگر آپ چاہو بلیک سرچ کرنا ادھر سب کیٹگری میں آ جائے گا اگر نہیں آرہا تو آپ نے اسی ٹائٹل کو کوپی کر کے ادھر دوبارہ ایمازون والمارٹ پر سرچ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آئیٹم کہاں کہاں پر پڑی ہے میں اسی کی ٹائٹل کو دوبارہ سرچ کر لیتا ہوں اب تک یہ سرچ ہوتا ہے تو ہم اس کا بی ایس آر چیک کر لیتے ہیں اس کا بی ایس آر کتنے اور اس کا بی ایس آر ہے پائیو ایٹی سری ٹھیک ہے تقریباً کچھ پانچ لاکھ لاکھ سی سازار ہے اس کے تو بی ایس آر کافی ہائی ہے اس کا تو ہم کیا کریں گے اس آئیٹم کو میں نے سرچ تو کر لیا ایدھر ٹھیک ہے ابھی میں کیا کروں گا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے یہ آئیٹم سرچ کر لیا ایدھر سرچ کرنے کے بعد آپ دوبارہ جاؤں شروع میں جاؤں اس برینڈ کی کوئی اور آئیٹم اٹھا لوں یہ اتنی ساری آئیٹم جا کسی بھی آئیٹم کو اٹھا لوں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر میں اس کے اندر جاتا ہوں ایمازون کے اوپر جو سپریس لسٹنگ ہے see all by options میں جاؤں گا اُدھر میں دیکھوں گا کتنے بندے اس آئیٹم کو سیل کر رہے ہیں دس بندے اس آئیٹم کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے میل ہمیں کتنے کی رہی ہے 38 کی اپروکس ملے گی ہے اس کا بلیک کلر بھی تو سیل ہو رہا ہے 53 کا تو یہ جتنے بھی بندے بیٹھیں آپ چیک کر سکتے ہو سارے کے سارے ایف بی ایم سیلر ٹھیک ہے اس کا بی اثر ہائی ہے ہم اس آئیٹم کو نہیں اٹھائیں گے بات ہم ایک کام اس میں ضرور کر سکتے ہیں کیا کریں گے ہم اس آئیٹم کو ایک ایک سٹور اوپن کریں گے ابھی میں نے یہ والا سٹور اوپن کر لیا اس سٹور سے میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس سٹور کو سکین کروں گا اس سٹور سے جتنی آئیٹم جو مجھے ملے گی وہ والی میں سب سے پہلے لسٹ کروں گا میں نے یہ اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو اس سٹور کے پاس کتنی ساری آئیٹم جو بڑی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم نے ابھی وائٹ کلر اس کا نکالا ہوا تھا 38 کا مل رہی ہے یہ ہمیں اور یہاں پر سیل ہو رہی ہے یہ دیکھو وائٹ کلر کا بی اثر سکس تھاؤزینڈ ہے مطلب کہ یہ والی آئیٹم ہم اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہی خود ہی میں آج ہوگی یہ والی آئیٹم اس کے بعد یہ والی آئیٹم پر یہ ٹونٹی ایل ساؤزینڈ اس کا فیل بیک ہے یہ والی آئیٹم پر یہ اس کے اوپر ہمیں ہمارے پاس ہاں تھرٹین تھاؤزینڈ فیل بیک ہے اور سوری بھی ہے ساری اس کا تو میں یہ ساری آئیٹم اس بندے میں نے وال مار سے ہی اٹھائی ہوں تو میں کیا کروں گا اس میں سے ایک ایک آئیٹم کو دوبارہ اٹھاؤں گا اٹھا کے والمارٹ کے اوپر سرچ کروں میں نے یہ والی آئیٹم اپن کر لی اب میں ریورز ہنٹنگ کروں گا ریورز ہنٹنگ میں میں کیا کروں گا یہ والی ٹائٹر اٹھا لیں اس آئیٹم کا اور والمارٹ پہ لائکی سے سارچ کرتا ہوں سرچ بائے گونگل بھی کر سکتا ہوں اور ایسے بھی آپ سرچ کر سکتے ہوں یہ آئٹم میں نے ادھر سرچ کر لی اور اس آئٹم کا مجھے ایک اور بینفیٹ ہوگا یہ آئٹم کے نیچے بھی جتنے سپلائر بیٹھے ہوں گے نا یہ 181 سپلائر اس آئٹم کو سیل کر رہے ہوں گے میں ان سب کو بھی اوپن کر رہا ہوں گے ٹھیک ہے ڈراب شپنگ یہ ادھر نہیں ہوئی سرچ اسے ہمیں سرچ بائی گوگل کرتا ہوں گا یہ ہے کہ ہنٹنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بٹ یہ ہے کہ ایو ایسے میں آپ کو آئٹمز کافی مل جاتی ہیں اور آپ ایزیلی ان سے نئے سٹور فائنڈ کرو اور نئے سٹور فائنڈ کر کے ان سٹور سے آئٹم اٹھاؤ ان سٹور سے آئٹم اٹھا کے آپ دوبارہ والمارٹ پر ہنٹ کرو چلو ہو جاؤ یہ آگھی آئٹم والمارٹ پر یہ آویلیبل پڑی ہے ٹھیک ہے میں ہم نے والمارٹ پر یہ آئٹم اوپن کر لی ایمازون پر اس کا یہ ہے اور والمارٹ پر یہ ہے میرے پاس آئٹم چیک کر رہے ہو والمارٹ پر ہمیں مل رہی ہے ایٹی نائن ڈالر کی اور سیل کتنے کی یہ ہی آئٹم ہو رہی ہے مطلب کہ اس میں ہمیں پروفٹ ٹھیک تھا آگے لیکن پھر بھی ہم کلکلیشن کریں گے میں کیا کروں گا شیٹ میں نے بتایا بتایا ہوا ہے آپ کو پروسیجر شیٹ کا تو آپ نے شیٹ سے کرنی ہے تو شیٹ سے بھی کر سکتے ہو لیکن ابھی شیٹ میں نے اوپن نہیں کی تو میں مینور ہی آپ کو کر کے بتا دوں گا ایٹی مائنس آہ فیفٹین پرسنٹ آپ کا ہو گیا والمارٹ ایمازون کی فی ٹھیک ہے میں مائنس کر دی اور اس میں سے ایٹ پرسنٹ آپ کی مائنس ہو جائے گی آہ وی ایٹی ٹیکس پرچیز ٹیکس جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کی اگزیمشن ہے تو ویل اینڈ گوڈ اگر آپ کے پاس اگزیمشن نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی اس میں سے مائنس کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس آگے نائنٹی ون کی اور اس کی ہماری پرچیز کتنی کی ہے ایٹی نائن کی ٹھیک ہے مائنس ایٹی نائن پل ملا کے ساری فیسز نکالنے کے بعد ہمیں اس میں سے پروفیٹ اور ایٹ بو پوائنٹ ڈبل سری بٹ یہ آئیٹم ہم اٹھائیں گے اتنی زیادہ انویسمنٹ کرنے کے بعد اس میں دو پونٹ ہمیں بچ رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کی اگزیمشن ہوتی تو یہ ہی آپ کی پرائس کچھ اس میں سے آپ کو ایٹ پرسنٹ کم کرتے ہو تو آپ کا یہ آنچ نو ڈالر کا پروفیٹ ہونا تھا اگر آپ کے پاس اس کی اگزیمشن ہوتی ہے اگزیمشن نہیں ہے تو دو پوائنٹ ڈبل سری کا ہو گیا آپ کو پروفیٹ ٹھیک ہے ابھی میں میں کیا کروں گا اس آئٹم دونوں کے لنکس اٹھا کے رکھ رہوں گا اور یہ آسائن نمبر اٹھا کے اس آئٹم کو میں لسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں کیا کروں گا اسی سٹور کو اپن کیا ہوئے میں نے اس سٹور کی اور جتنی آئٹم جو میں ایسیلی فائنڈ آٹ کر سکتا ہوں میں والمارٹ سے فائنڈ آٹ کرلوں گا ٹھیک ہے اگر جتنی بھی آئٹم ایسیلی مجھے مل گئی ہی جن کا بیا سار یہ بائی ہی مجھے شوہ رہا ہے ٹھیک ہے اور جن کے نیچے باقی ایف بی ایم سیلر بھی بیٹھے ہو یہ دیکھو ون ایٹی ون ایف بی ایم سیلر اس آئٹم کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے ڈروپ پر ہیں آپ سبی کے سبی کو اٹھا لو ایک ایک بندے کو اپن کرو اپن کر کے یہ ابھی آ رہا ہے اس کی ڈو ریٹنگ ہے اور اس بندے کے پاس فائیو ریٹنگ ہے اس بندے کے پاس ایٹنگ ریٹنگ ہے 23 ہے آپ چیک کر سکتے ہو سب بھی کی ریٹنگ تقریبا تقریبا نیو اکاؤنٹس ہیں یہ ون ریٹنگ ہے اور اس کا 0% positive feedback ایک ہی feedback ہے وہ بھی negative ٹھیک ہے اس کا 6% negative feedback ہے یہ کیا ہے ایسے سیلرز ہیں ان کے جتنی بھی feedback آیا ہیں سارے کے سارے negative ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو چاہیے سب سے پہلے اپنی prices ڈاؤن کر دیں چاہیے پورے پورے پیسوں میں چاہیے loss میں بھی تھوڑی سیل کرنے پڑتے ہیں کریں اپنے تھوڑے سے feedback لے گئے ٹھیک ہے feedback آئیں گے تو ان کے automatically ایک تو store کی health بن جائے گی اور ان کو buy box ملنے کے chances ابھی اس بندے کو اس بندے کو اور باقی یہ والا بندہ ان کو buy box ملنے کے chances بہت کم ٹھیک ہے buy box کس کو ملے گا یہ آپ jack کر سکتے ہو 50% 60% ان بندوں کو 61% 52% ان کے feedback ٹھیک ہے تو ان بندوں کو buy box ملنے کے chances ہیں ٹھیک ہے آپ نے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب better trickے سے میں کیا کروں گا یہ سارے stores میں open کروں گا سارے کے سارے ڈوب ہیپرز ہیں سارے کے سارے اٹھاؤں گا ایک proper sheet بنا ہوں گا اور سبھی کے links ادھر save کروں گا اور باری باری ایک ایک store کو open کروں گا اور ادھر اس کو hunt کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے جب میں ایک چیز کو کر لیا یہ mainstay ایک ایسا brand ہے آپ اس کی اکیلی اکیلی item اٹھاؤ گیا ایک تو آپ کو approval مل جائے گا اور ایک یہ والی item ہے اگر کسی بندے کو sale چاہیے یہ والی item اٹھا کے لگا دیں ایک دن میں اس کے order start آج ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ items آپ کو ریکومنڈ کر دیتا ہوں اس میں کافی ایسی items ہے جو آپ لگاؤ گے اور آپ کی sales آنا start ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک یہ والی item ہے اسے لگا دو اس کی sales بہت آ رہی ہیں آج کل اور اس کے بعد فرسٹ پیج پہ کچھ items بڑھیں تھی یہ دیکھ لو آپ کے پاس والمارٹ پر مین سٹے کے آٹھ پیج ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ کو اگر چار پانچ items بھی کام کی مل جاتی ہیں نا اور چار پانچ items آپ amazon پر سرچ کرتے ہو اور چار پانچ items کے نیچے آپ کے پاس اگر دس دس stores آجتے ہیں دس کے دس dropshipper آپ اٹھا لو پانچ items ہیں دس dropshipper stores مل گیا ٹوٹل پچاس dropshipper stores آپ کے پاس ہیں اور daily آپ نے سرچ کرنے ہیں ایک دو dropshipper store کو سرچ کرو اس میں سے جو بھی آپ کو پتا چلے کہ اچھا dropshipper ہے ان dropshipper کو اٹھا کے separate sheet میں رکھ لو daily based پر ان کی جو بھی item وہ list کریں نا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا سمپل ہو اس کی وہی item اٹھا کے list کر دی نہیں ہے اگر تو آپ کے feedback اچھے ہیں تو آپ اگر high price پر بھی وہ item list کرو گے نا تو آپ کی وہ sale ہو جائے گی آپ کو buy box مل جائے گا اور اگر آپ کے پاس feedback کم میں تو کوشش کرو آپ اس سے کم price پر لگاؤ تاکہ آپ کو competitive price میں جا کے آپ کو buy box جلدی مل جائے اور آپ کی sale دانا سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے ساری ساری game buy box کی اور ٹیٹ ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ تو ہر بندے کی sales آتی ہیں ٹھیک ہے USA میں وہ آپ tension نہ لیں کے آپ کی sale آئی گی یا نہیں آئی گی اگر آپ کے store کی health ٹھیک ہے تو آپ کو لازمی sales ملیں گی ابھی ایک اور میں آپ کو item ہی ترک کر کے بتاتا ہوں میں دوبارہ best sales میں چلا گیا ٹھیک ہے اسے میں بند کر دیتا ہوں یہ والے stores سارے میں بند کر دیتا ہوں میں دوبارہ آگیا ہوں best sales میں ابھی میں یہاں پہ کیا کروں گا اگر پہلے میں نے کوئی ایٹم اوپن کر دیتا ہوں اگر میں در کوئی اور اوپن کرتا ہوں ہوں item میں یہ والی ایک item open کرتا ہوں سیم پر رسیجر کروں گا separate items categories میں جا کے آپ کھولنا چاہو ویسے بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ brand کے ذریعے جانا چاہو یہ ہے kit craft ٹھیک ہے منہ یہ برینڈ اوپن کر ہی ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بندہ مجھے permission دے گا یا نہیں listing کی میں کیا کروں گا اس کی ایک item اٹھا کے amazon پر سرچ کروں گا اگر تو fbm seller بیٹھے ہوں گے اس کے ساتھ تو مطلب کہ وہ بندہ سب بھی کو permission دے رہا ہے ٹھیک ہے ابھی کیا یہ آپ check کر سکتے ہو اس بندے کے پاس اس item کی کافی sales ہیں ٹھیک ہے 99 ڈالر کس کی item ہے تو میں نے اس بندے کی item کو open کیا یہ والی item یہ والی item open کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس کی shipping time کی ہے 27th walmart sale کر رہا ہے کوئی اور seller بھی ہو تو چل جائے گا کوشش کرو walmart والی item اٹھاؤ walmart کی item ایک تو auto stock بہت کم ہوتی ہے اور ایک تو اس کی delivery فاسٹ ہوتی ہے میں نے اس item کو دوبارہ سرچ کر لیا same procedure یہ بھی amazon پر پڑی ہوئی item ٹھیک ہے میں نے اس item کو ایدھر open کر لیا amazon پر مجھے مل کتنے کی رہی ہے یہ 99 کی اور sale کتنے کی اور یہ 132 پونڈ کی ٹھیک ہے اور amazon اس item کو خود بھی sale کر رہا ہے جو item زیادہ sale ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے نا amazon خود اس کا store اٹھا گے خود اسے sale کرنا start کر دیتا ہے ٹھیک ہے بٹا ہم پھر بھی دیکھیں کہ اس میں کوئی fbm seller ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں fbm seller مجھے نہیں لگتا کوئی ہو دونوں fba sellers ہی ہوں گے تو کم از کم چار fbm seller ہوں تھا تو ہم نے وہ والی items اٹھانی ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اسے بند کر دیتا ہوں اس brand کو میں اس brand کو آپ دو تین item سرچ کر لو آپ کو اگر تسلی ہو جائے کہ ہاں یہ ہمیں دے دیں گے permission تو آپ اس کی اور items اٹھا لو اگر وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دیں گے تو اسے بند کر دو اسی طرح next time آپ نے item کوئی بھی open کر لی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی brand یہ والا brand بھی ہے آپ اس کو بھی open کر لو میں نے اسے بھی open کر لیا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کافی brands ہیں ہم زیادہ brand بندے کے mind میں نہیں رہتے جس جس کو بندہ reminder ہے کہ ہاں یہ والی permission دیں گے نہیں دیں گے اٹھاؤ easily item اٹھا کے دوبارہ amazon پر سرچ کرو اور آپ دیکھ لو اگر وہ آپ کو permission دیتے ہیں اس brand کے پاس ساری items چھوٹی بڑی ہیں ٹھیک ہے چلیں پھر بھی ہم چیک کرتے ہیں ایمازون پر میں نے یہ والی item اٹھا لی tomorrow دے رہے ہیں والمارٹ ہے ٹھیک ہے اس item کو میں کوپی کرتا ہوں سرچ پائے گوگل کر دی ہے میں اس item کو امازون پر یہ item سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے امازون پر یہ ایٹم میں نے اوپن کر لی آج تھوڑا سا انٹرنیٹ پتہ نہیں کیا کر رہے یہ بھی سیم پروسیجور اس کا پہلے دے دیتے ہیں اس پہ بی ایس آر کیا ہے ایک لاکھ سے اوپر ہے ہم اس آئٹم کو تو نہیں لسٹ کریں گے بٹ ہمیں اس میں ڈراب شیپرز مل جائیں گے ٹھیک ہے میں کیا کروں گا اس پہ سل آل بائی اوپشنز پہ جاؤں گا دیکھتا ہوں اور کتنے سیلرز اس آئٹم کو سیل کر رہے ہیں اور آج کل مجھے کافی کمنٹ آئی ہیں اس میں کہ بھائی ہمارے والمارٹ آرڈر کینسل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہمارے والمارٹ کی آئی ڈی بلوک ہو گئی ہے وہ میں آپ کو باب دمیتا ہوں یہ دیکھو ایٹی ون کسٹمر سیلر اس آئٹم کو سیل کر رہے ہیں مطلب کہ یہ بھی ڈراب شیپ آئٹم ڈراب شیپ پرزن سارے ٹھیک ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہو سارے ہیوی ڈراب شیپ پر بیٹھ ہوں اس آئٹم پر ایٹی ون فیڈبیک ہے لچسٹ لاؤنجڈ ہے ڈو ایٹی ایٹی ایٹ ون ٹوئنٹی سیبن یہ سارے کے سارے ڈراب شیپ پر ہیں سبھی کے سبھی کو آپ اپن کرو ٹھیک ہے اور ٹونٹی نائن کی آئٹم ہے اور یہ اتنی کی سیل کر رہے ہیں آپ اس بندے کو اٹھاؤ ان کو اٹھا کے ان کی ایک ایک آئٹم کو اٹھا کے دوبارہ والمارٹ پر ہنٹ کرو سیم پروسیجر اس میں کیا ہے آپ کو فرس ٹائم تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا آہ فور ایکزیمپل اگر آپ فرس ٹائم آپ کو ون ویک لگ جاتا ہے آئٹمز ہنٹ کرنے میں آپ کو سمجھ نہیں آتی آفٹر ون ویک اگر آپ دو بھی آئٹم ہنٹ کر لیتے ہیں ان دو آئٹمز کے نیچے آپ کے پاس اگر چار سے پانچ ڈراب شیپ پر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کون ڈراب شیپ پر کو اٹھاؤ اٹھا کے ان کی آئٹمز سرچ کرو ٹھیک ہے اس بندے نے سارے شوز رگائے ہوئے ہیں پیج تھرڈ پر جا کے دیکھتے ہیں میکس مم اس کے پاس شوز ہی پڑے ہیں ٹھیک ہے اس کو بند کر دو اس کے بعد ایمازون سیل کر رہا ہے اسے چھوڑ دو یہ جسٹ لاؤنجڈ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم اسے کمپیٹیشن دے سکتے ہیں اس بندے کو دیکھتے ہیں اس کے پاس آئٹمز کونسی پڑے ہیں یہ بندہ والمارٹ کی ساری آئٹمز اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ سیم اس کی آئٹمز کوپی کرو اور دوبارہ ہنٹ کلو والمارٹ پر باقی آپ کو سارا پرسیجر پتا ہے کہ بی ایس آر کتنا ہونا چاہیے کتنے ایف بی ایم سیلر ہونے چاہیے اور پروفیٹ کلکلیشن کیسے کرنا ہے شیٹ کیسے بنانی ہے وہ ہر چیز میں نے آلریڈی بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بار بار بتانے سے نا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ابھی میں نے آپ کو یہ سارا پرسیجر بتا دیا ایک ایک سٹور کو اٹھاؤ اور آئٹم اٹھا کے دوبارہ ہنٹ کرو ہے والمارٹ پر اور آپ کی سیر جانا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور کچھ برینڈز ہیں وہ برینڈز میں نے آپ کو بتا دی ہیں ادھر اور ایک اور آپشن آ جاتا ہے یہاں پر جب آپ کوئی بھی آئیٹم اوپن کرتے ہونا فرزمپل یہ میں اوپن کر لی ٹھیک ہے یہ آئٹم کیا تھی میرے خیال میں سومنگ پول تھا گئی اس میں ہے نا آپ ادھر برینڈ میں جاؤ گے نا ادھر آپ کسی بھی قسم کی ٹوئیز کے برینڈ کو سرچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے یہ والمارٹ کیا گی ٹھیک ہے یہ والی ایٹم میں اٹھاؤں گا والمارٹ پہ سرچ کروں گا اس کی چیک کروں گا ٹھیک ہے یہ طریقہ آپ کو بہت کم ملے گا والمارٹ کے اوپر جو آپ کو یہ میں نے یہ آج بتا ہے ٹھیک ہے اسے ایک تو آپ کو ڈراب شپرز زیادہ ملیں گے آپ کو پروڈکٹس اچھی ملیں گی اور آپ کی سیلز زیادہ آئیں گی اور لاسٹ پر ایک چیز رہے گی میری بتانے والی آرڈر کینسلیشن مجھے آج بھی ایک بھائی کہ ہمارے آرڈر کینسلیشن بہت ہو رہے ہیں اور کوئی بھی آرڈر لگاتے ہیں آفٹر تھری ٹو فائیو آرڈرز اس کے آرڈر کینسل ہونا سٹار ہوتے ہیں اور میری فنز ماننے کی وجہ سے آئی ڈیس بلوک ہو رہی ہیں کوئی بھی آرڈر لگاتے ہیں دس آرڈرز کے پاس بیس آرڈرز کے پاس ان کے والمارٹ آئی ڈی بلوک کر دیتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیں یہ اس ویڈیو کے بعد نیکس ویڈیو میں اسی پر بناوں گا کہ اگر آپ نے کیسے سیپ کرنا ہے نو کینسلیشن آئی ڈیس کیسے بنانی ہیں اس کے بعد بلوک ہونے سے کیسے بچنا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ یہ آرڈرڈی ویڈیو کافی لیندھری ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی آج والمارٹ کی کہ والمارٹ ٹو ایمازون اگر ہم ڈروپ شپنگ کرتے ہیں ہمیں ہنٹنگ کرتے ہیں تو کیا کریں اور انتلیکچلل پروپٹی کی وائلیشن سے بچنے کے لیے ہمیں آرڈی بتا چکا ہوں کہ چھوٹی پیکنگ والی آئیٹم کو اگنور کرو ہیوی آئیٹم اٹھاؤ بڑی جو کہ چھوٹے پیکج میں نہ جائے تاکہ کسٹمر کو یہ نہ ہو کہ میں نے ایمازون سے آئیٹم لیا تو والمارٹ سے کیسے آگی تو اگر یہ ایسے چلی بھی جائے نا تو اس کی بھی اپنے ٹینشنگ لے لیں وہ بھی میں آپ کو اپیل بتا دوں گا کیسے کرنی ہے تو میں وہ پروپر پیل جب وہ اپیل والا سیکشن میں آیا نا میں تو اس میں ساری اپیلز آپ کو بتاؤں گا don't worry باقی ایک ریکویسٹ ہے سب بھائیوں سے میرے تھوڑے سے تھوڑے سے رہ گئے ہیں سبسکرائبر تو kindly ریکویسٹ ہے سب کو اگر ہو سکے تو پلیز اس ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کرو شیئر کرو اور نوٹیفکیشن والے آئیکن کو لازمی پریس کر دینا ٹھیک ہے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہو ہا آپ کو آن ٹائم آپٹیشن مل جائے تو kindly یار سبسکرائب کر دو تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ آپ کے بھائی کی کمپلیٹ ہو جائے اور بھائی کی دعا میں یاد رکھنا جس بھائی کو بھی اس لیکچن میں پروپلوم ہو وہ kindly مجھے میرے سے کونٹیک کر سکتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ نا مجھے کمنٹ میں لازم مطایا کریں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ریلیٹیڈ ہو ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے آئیڈی ہو جاتا ہے کہ میکسمن لوگوں کو پروپلوم کیا آ رہی ہے ایشو کیا آ رہا ہے جب وہ کمنٹ میں مینشن کر دیں گے نا ہاں تو میں دیکھ رہوں گا میکسمن کمنٹ کس چیز پر ہے تو میں نیکسٹ ویڈیو ٹرائ کروں گا اسی چیز کے اوپر ہو تو باقی دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ